ڈیڈیزن جنٹل مین بھائی آپ کا شبن گل ہے تو کیا گم ہے آپ کے لئے آپ نے دیکھا ہو نا جس طرح سے شبن گل نے اکیل ہی میچ کو لے کے گئے ون ایٹی پہ مجھے لگ رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم آل اوٹ ہو جائے گی لیکن شبن گل کی مہربانی ہے اس بندے نے جا کے دو ٹو ہنڈرڈ پلس تک لے کے گئے اپنا سکور کو دیجا نے جس طرح کی بالنگ کی ہے اس سے بتا دیا کہ بھائی ہاں ہم پہلے دو میچ ہمارے ساتھ آپ نے جو کر لیا سو کر لیا اس نے یار کیا اس کی بالنگ تھی میں کہہ رہا ہوں وہ جنون جس کو پنجابی میں لٹو نہیں کہتے اس کے بول ایسے گھوم کے ادھر جا رہے سمجھ ہی نہیں آری نیوزیلینڈ کو پھر اوپر سے ایشفین نے کیا کمال کر دیا یار وہ جو سے دو تین وکڑ لیا نا وہ بڑے زبردست سے آپ اوورال پورے میچ کو دیکھ لیں پہلی انگ میں جدیجا نے پانچ آؤٹ کی ہے ابھی بھی وہ چار آؤٹ کر لیا شاید میرا خیال ابھی ایک آؤٹ رہا تھا شاید وہ بھی کر جائے جو پوری اکننگ اڑا جائے گا بھئی آؤٹسٹرننگ اس نے یار بولنگ کر دی اگر یو ورائسنگ کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا نا انڈین کرکڑ میں کے کمبے کسی نے کیا تو اس سے بھئی تکڑا کمبے کسی کاش دیپ کا جو پہلا پہلا بال تھا دوسرے پہلے پہل پہل پہ دوسرے پہ ڈنڈے جو ایسے ہو گئے تھے دنڈے اس کا موہ کھلے کا کھلا رہا گیا اور جس طرح کی سٹارٹ اکشا دیپ نے دیا اس کے بعد ان کی گریپت ایسی مضبوط ہوئی ہے ایک سو تریالیس پہ ناؤ آؤٹ ہو گئے ایک آؤٹ رہت ہے ڈیٹس ہو کے اندر یہ ٹارگیٹ بوک کریں گے ایزیلی چیز کریں گے سیریز کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سیریز چلی گئے بارہ سال میں ایک میچ بندہ ایک سیریز ہار بھی جاتا ہے وہ انسان ہے کو مشین تھوڑی نہ ہے اور دوسری بات اگر میں کروں اس کی ڈبلیو ٹی سی کی بات تو اگر یہ میچ ٹیم انڈیا جیت گئی تو پھر تو اسٹریلیا ایمپاسیل بہل ہے کیونکہ اتنی پریشر سیچویشن میں یہ تو اسٹریلیا سے بھی زیادہ تف کنڈیشن تھی کیونکہ نیوزیلینڈ سے کھیلہ جا رہا تھا نہ ایدھر دو دن دو دن کے اندر تین ایننگ ہو گئی ہیں دو دن میں یہ کنڈیشن اسٹریلیا سے بھی زیادہ تف کنڈیشن ہے اگر یہ پریشر میچ اگر انڈیا نکال گیا تو اسٹریلیا میں تو وہ کسی صورت بھی میچ نہیں دے گا اور اسٹریلیا کو وائٹ واش نہ کر دے کیونکہ جس طرح کی آج جڈیجہ چل گیا ہے آج وشنٹن سندر اکاش دیب پانت اور شمن گل شمن گل کا کم بیک جو ہوا ہے سارے لوگ کہہ رہے تھے یار ایسا تو نہیں ہوتا ویرات کولی آنے والا پر اس نے آج بتا دیا کہ یار جو ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن ناک آؤٹ پوزیشن پہ جب ہی ٹیم انڈیا کھڑے گی تب میں پرفارم کروں گا کیونکہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا یار ڈیڑھ سو میں بھوک ہو جائے گی کیونکہ جس طرح کا سٹارٹ ویرات کولی روی شرما لائن وائز آؤٹ ہوئے اس کے بعد ایک ایڈ سے شمن گل کھڑے رہے کھڑا پھر رشاپ پانت ہے رشاپ پانت کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ بلڈ کی اور ایٹ لیسٹ لیڈ دے دی دس بارہ رنس کی پچیس رنس کی لیڈ دے دی اور پچیس رنس اب ٹیم انڈیا کو وان فورٹی رنس کی لیڈ مل چکی ہے ابھی تین دن پڑے اور وہ ایزیلی بھی کھیلے نا میں کہتا ہوں سارا دن ڈک کرتے رہے اگر ڈک بھی کرتے رہے پھر بھی ٹیم انڈیا ایزیلی چیز کر جائے گی اور یہ میچ جیتنا ان کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ہائی رنس سے جیتنا ہے ہائی وکٹ سے جیتنا ہے ڈس وکٹ سے ناو وکٹوں سے تاکہ ان کے پوائنٹ میں پرسنٹیج میں اضافہ ہو جائے اور رویش شرما یہی اٹیکنگ کرکٹ رویش شرما نے جو اپنا روپ اپنا ہوئے وہ ٹی ٹوینٹی والا کرکٹ کا اپنا ہوئے یہ ہی ہوتا ہے دیکھیں آپ رشاپ پند کے ہم بات کریں سکسٹری رن کی کمال کی اس نے تابڑ توڑ جو پاری کھیلی ہے اس کے بعد ہم بات کریں جڈو بھائی جڈو بھائی کمال کر گئے جڈو صاحب آ کے تلوار فیردی آ کے بولنگ کے ساتھ آ کے بولنگ کے ساتھ اس بندے نے کیا کمال کی دیکھیں ایک اننگ تو اس بندے نے پورے پروپر نیوزیلینڈ کے اوپر باری رہے دس ویٹے ایک میچ کے اندر پہلے دو میچ ہارنے کے بس پوری انڈین پبلک جو نا بڑی ہوپلیس ہوگی تھی ہم تو ہاری ہی جا رہے ہیں پر ڈس پوینٹ نہیں کیا بھائی واپس کمبیک کیا ان لوگوں نے دیکھیں آج اس طرح کمبیک کیا جڈو نے پہلے بھی پانچ وکٹے لی کل میں نے ایک مجھے دو سمانے انہوں نے پوچھا تھا یار یہ انڈیا ہار جائے گا میں نے کہا جڈو کا جو کمبیک ہو چکا صبح صبح جب جس طرح سے اکاش دیپ نے حملہ کیا تھا نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن اپ کے اوپر بے بس کر دیا تھا اکاش دیپ نے آکے اپنی سونگ لائن لیند کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے پاس آٹسٹینڈنگ ٹیلیٹ جو بھی آتا ہے تابڑ توڑ پرفرمس کر کے دوسری ٹیم کو بچھا کے چلا جاتا ہے جیسے اکاش دیپ کے شکل میں آج سرفراس خان نہیں چلے اس سے بڑی توقع تھے کہ سرفراس خان چل جائیں گے لیکن آج جس طرقے سے رشاپ انت اور شبان گل نے جس طرقے سے پرفرمس دکھائی ہیں جو پرفرمس نہیں بھی کرتے ان کی پرفرمس بھی چھپ گئی ہے بھائی نہیں بھی کر رہے ہیں روید شرما ویرار گولی کا بیٹ خاموش ہے اس کے باوجود بھی آگے لینے ینگ پلیئرز یہ سوال کے ہم بات کریں اور سٹینڈنگ یار اپنی ٹیم کو لے کے جاتے ہیں جیسے سینئر پلیئرز نہیں لے کے جا سکتے وہ ینگ پلیئرز لے کے جاتے ہیں بھائی پیچھے سے آنے والے بیٹسمن ہیزی ہو جاتا ہے بھی بڑا سکور مل گیا ہوگا ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ سمجھ دوسرے بیٹسمن جو بینچ پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھائی سمجھتے ہیں کہ بھائی بیٹنگ کرنا بہت ایزی ہے جس طرقے سے وہ جیسے وال کانفیڈنس دے بھائی پوری سٹینڈیا کے ساتھ سریز ہے ہومگروڑ انڈیا نے کم بیک کر لیا کم بیک میں آپ نے دیکھا آج کے دن بیٹنگ ہوئی آج کے دن اور دوبارہ پھر انہوں نے آٹ بھی کر دیا کل میں آپ کو نظر آگا کل بارہ میں سے پہلے پہلے انڈیا ویڈ ہوگا اور انڈیا پر فارمت دیں گے دیکھیں میری بات سنیں یہ جو پیچھ ہے اسٹریلیا انگلینڈ نوزیلینڈ سے زیادہ زیادہ خطرناک پیچھے آپ دیکھیں اسٹریلیا میں اس طرح کی بیچس نہیں ہوتی سپن ٹریک دنیا کا سب سے مشکل ٹریک ہوتا ہے ادھر انڈیا اس طرح کھیل رہا ہے تو آپ سوچیں اسٹریلیا میں جا کے ویسے بھی انڈیاں فاسٹ بولنگ بہت اچھا کہلتے ہیں تو ادھر جا کے آپ سوچ لیں کس طرح سے رشاہ کی تیاری کر لیا ان لوگوں نے سپنڈر کی ہوگی ہے فاسٹ کی آلریڈی ہے فاسٹ کے فاسٹ کے آلریڈی آپ دیکھا نہیں کس طرح سے ویراد گولی روی شرما اور جیس وال کھیلتے ہیں تو فاسٹ بولنگ تو ویسے بھی سپنر سے زیادہ ایزی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جا کے بچھا کے رکھ دے گا اسٹریلین ٹیم کو اسٹریلیا میں جا کے مطلب ٹیسٹ کا اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے یا ٹی ٹوئنٹی مارو ختم کرو کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے ہماری پاکستان کا آپ نے دیکھا ہے سلو ریٹ ٹرین رینٹ کی وجہ سے ہماری پرسنٹیج کٹی ہے ٹیم انڈیا کی بوسٹ ہوئی ہے کیونکہ وہ دو دن میں ٹیسٹ کبھی ختم کرتے ہیں کبھی ڈیڑھ دن میں ٹیسٹ ختم کرتے ہیں تو مطلب یار آج جو بالنگ بیٹنگ سوپر میسی نظر آئی ہے ٹیم انڈیا کی طرف سے ایک جائنٹ شمن گیل نے جو آج پرفارمز دے دی ہے میں کہتا ہوں یار ایسا پلیئر جو ناک اوٹ سیچوئیشن میں پرفارم کرے اس سے ٹیم انڈیا کو اور کیا چاہیے جب ڈیو اڈرائی سیچوئیشن تھی شمن گیل نے آکے نوے سکور کے انڈگ کے لیے اتنی ٹاف کنڈیشن میں جامبال اتنا اتنا گھوم رہا تھا روہ شرما کولی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہاں پہ شمن گیل نے سکور کیا وہاں پہ رشاپ پاند نے میں کہہ تو رشاپ پاند کی تو یار بات کرنا ویسے فضول ہے کیونکہ ہر میچ میں وہ بندہ پرفارم کرتے ہیں ہر میچ میں ڈامینیٹ کرتا ہوا رہا ہے دوسرے پلیئرز کی فارم آؤٹ کا فارم ہوتے جائے تھے لیکن رشاپ پاند کو میں نے دیکھے کنسیسنٹلی پرفارم کرتا جا رہا ہے ہر ایننگ میں اس کی ففٹی ہے ہر ایننگ میں ففٹی ہے اور دوسری بات شاہد میں شمن گیل نے جو پارڈنرشیپ لگائی ہے تو انڈیا کو ظاہری بات ہے بوسٹ اپ ملے انہوں نے لیڈ دی ہے دوسرا بالنگ میں اگر اکاش دیپ کو ایسا بال ایسا بال پڑھا جس کے بعد تو مطلب ٹیم انڈیا کی رونے کے لگ گئی ہیں وکٹوں کی رون کے لگ گئی ہیں ناو وکٹے لے لیا ایک دن میں آدھے دن میں پہلا آدھا دن انڈیا نے کھیلا پھر آدھے دن میں نیوزیلینڈ کے نو وکٹے ہو گئی شمن گل کا کم بیک جو بورڈر کو اس کو ٹروفی سے پہلے کتنا آپ کو امپورٹنٹ لگ رہا ہے جارہ بہت ہی پارٹر ہے شمن گیل کا فارم میں آنا رشاپ پاند کا فارم میں آنا کیونکہ ان کے دو بڑے جائنٹس آؤٹ آف فارم ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بیٹ ڈیوز ہے کیا کاش دیب محمد شمی کی کمی پوری کر بے گا اسٹریلیا کے اندر جو سکوارڈ آنس ہو رہا ہے جو کر سکتا ہے لیکن محمد شمی تو یار سوپر میسی تھی ٹیم انڈیا کے لیے دو ہزار تیس کے ورلڈ کپ میں ہائیس وکٹ ٹیکر تھا محمد شمی یار لیجنڈز وہ آنے وہ بن رہا ہے محمد شمی اسٹیج پہ بن چکا ہے محمد شمی کی پوری کر سکتا ہے اگر ساتھ میں بھومرا مل جائے کیونکہ ان وکٹس پہ بھومرا بڑا افیکٹیو ہونے والا ہے اور آسٹریلیا بھی اس بات سے واقع ہے کہ اگر ہمیں کوئی ٹاف ٹائم دے سکتی ہے تو وہ صرف ٹیم انڈیا ہے ادروائز کوئی ٹیم بھی ہمیں ٹاف ٹائم اتنا نہیں دے سکتی مالگردی اتنی بڑی ٹیم سے یہ ہم کر سکتے تھے کہ یار شاید یہ اتنی بڑی ٹیم کمبیک کرے گی اور کافی تگڑا کمبیک کرے گی شممن گل کے ہمارو بات کریں شممن گل کے اوپر بڑا کوئشن مارک بنا ہوا تھا کہ بھئی یہ پرفارمس نہیں کر رہا اکیلا بندہ کھڑا نینٹی سکور اکیلا مار کے گیا اس کے علاوہ ہم ریشت پانک کی بات کریں وہ بھی شکسی سکور کر کے گیا ہے دیکھیں یار اگر تو ٹیسٹ کرکٹ کو دیکھا شممن گل کی یہ گیم نہیں ہے وہ کھلا پلیئر ہے کھل کے کھیلنا چاہتا ہے اس کو اگر آپ روک کے رکھیں گے نا تو آپ کو پرفارمس نہیں کر کے دے گا اس کو یہ چاہیے تھا وہ کلک کرے وہ اس نے ستر کے راؤنڈ باؤنڈ سٹرائک ریٹ سے اس نے کھیلے تو تقریباً ٹھیک ہے ٹیسٹ کرکٹ میں یہ ہی ہونا چاہیے آؤسٹرینڈنگ کھیلے تو رشب بند کی تو بات ہی کیا ہے یار وہ پتہ نہیں ایک اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد وہ جس طرح کمبہ کیا آؤسٹرینڈنگ یار ایک نئے رشب بند بن گیا گیا ایک سو ایک سٹرائک ریٹ سے مارا ہے ایسی ہے بھائی وہ جو کہنا نہیں چاہتا کوئی برا نام نا جائے وہ جو رشب بند تھا وہ میرا خیال بگوان کو ان کو پیارا ہو گئی ہے کوئی ایک نئے نے جنم لیا بھائی ایک نئے رشب بند آیا وہ انسیڈنٹ بھائی میں سو سکتا ہوں کہ جو بندہ گراؤنڈ میں آ نہیں سکتا وہ اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد اگر یو رائسنگ کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا نا انڈین کرکٹ میں کے کمبہ کسی نے کیا تو اس سے بھائی تکڑا کمبہ کسی بلکل اسے سر انڈیا آلیڈی دو ٹیسٹ میں چیز ہار چکا ہے کیا اسٹریلیا کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا بورٹر کو اس کو ٹروفی کے اندر یہاں دیکھیں ابھی یہ کافی ٹف سیٹویشن ہے امید نہیں تھی جس طرح کرکٹ ہوئی انڈیا میں ہمیں امید ہمیں اس طرح یہ امید نہیں ہم کر رہے تھے کہ اس طرح کی کرکٹ ہوگی لیکن ابھی دیکھیں کرکٹ بھائی چانس ہو جاتے بڑے بڑے ٹیموں کے ساتھ دیکھیں ہمیں جیسے انگلینڈ پاکسان میں آیا وہ دو بولر پڑھ گئے ان کو ساجی دور نوما اسی طرح ہم نے یہ ایک سیپٹ کر پا رہے ہیں کہ اس طرح کی پرفارمنس وہ انڈیا سے جو ہمیں امید ہوتی ہے اس پہ نہیں آئے لیکن تیسرا میچ انہوں نے دکھا دیا بھائی دو میچ ہمارے برے گئے ہم واپس آ رہے ہیں جڈو نے بھی اپنا ٹریلر دکھا جی ٹیم شمان گل نے بھی اپنا ٹریلر دکھائی اب سب کا ٹریلر آپ نے دکھا دیا نے ابھی جو فلم پوری ہے وہ سٹیلیا کے ہوم گروڑ میں فلم چلے گی اور ہم پورے پوری دنیا پیٹ کمیز کو پتہ چلے گا ہوم کے ہوم گروڑ میں آپ کو پتہ دو دن جو ہے رو ہی شرمانی ہے دو دن صرف آپ کو وراد کولی نظر آئے گا اور گریشن دکھاتا ہے اس ٹیلیا کو ہوم گروڑ میں سے پہلے ہی میں چیز میں دکھائے ہم اتنے اٹسے بعد جو راڑ کو گریشن نظر آئے گا دیکھنا سٹیلیا کو ان کے ہوم گروڑ مھڑا کے جائیں گے